بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ایس سے شروع ہونے والے لوگ آپ کے قریب ہیں یا آپ سے چھوڑے ہوئے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ایس نام والوں کے بارے میں کافی حیران کرنے والی باتیں جانیں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایس نام والے لوگ کیسے ہوتے ہیں یہ بھی بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایس نام والوں کے ساتھ دوہزار تیس میں کیا ہونے والا ہے یعنی آنے والا جو نیا سال ہے دوہزار تیس وہ ایس نام والے لوگوں کا کیسا گزرے گا اور ان لوگوں کو اس ساتھ میں کیا کرنا ہے تو بہت ہی خاص ویڈیو ہے اس کو آپ آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ان کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل موڈیفکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیڈیسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتے رہے تو چلیئے دوستو آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر ایسے لوگ جن کا نام ایسے شروع ہوتا ہے وہ دکھنے میں بڑے خوبصورت اور اٹریکٹر پرسنلٹی کے مالک ہوتے ہیں جسمانی طور پر بہت مصبوت ہوتے ہیں اور اپنے کھانے پینے کا خیال اچھی طرح سے رکھتے ہیں ایسے نام والے لوگ فطری طور پر ہسمک نزاج کے ہوتے ہیں یہ لوگ سیلف میڈ قسم کے ہوتے ہیں اور اپنے بل پر سب کچھ پا لیتے ہیں ایسے لوگ دکھاوا کرنے میں بہت یقین کرتے ہیں یوں تو اپنے دماغ کے ساتھ ساتھ آنکھیں کان ناکھ سب ہی چلاتے ہیں یہ بیٹھتے ایک جگہ ہیں لیکن خبر اس کے پاس بیٹھے سب ہی لوگوں کی رکھتے ہیں ضرورت مند کو یہ لوگ بینہ کچھ سوچے سمجھے اپنی چیزیں دے دیتے ہیں یہ لوگ خود کے اندر کیا چل رہا ہے کسی کو بھی خبر نہیں ہونے دیتے فطرتاً یہ صحابہ کردار اور دور اندیشی قسم کے ہوتے ہیں ماضی کی یعنی کے گزرے ہوئے وقت کی کی گئی غلطیوں سے سبق لیتے ہیں یہ لوگ انتہائی قابل ترقی بسند تخلی کی ذہن کے مالک ہوتے ہیں ان کا دماغ بڑی تیزی سے کام کرتا ہے کسی بھی قسم کا کام ہو اس کو سمجھنا ان کے لئے بہت آسان ہوتا ہے یہ جذبات سے زیادہ اکل سے کام لیتے ہیں اکل و دماغ سے کام لیتے ہیں یہاں تک کہ محبت کے معاملات میں بھی اپنے جذبات کو بھی دماغ کے چلنے کو گزارنے کے بعد اور نفع نقصان کے طرازوں میں دھولنے کے بعد قدم اٹھاتے ہیں یہ لوگ کسی بھی کام کو نامم کے نہیں سمجھتے impossible کو possible بناتے ہیں جن کا نام ایسے شروع ہوتا ہے ایسے لوگ ظاہر پرست ہوتے ہیں یعنی ایسا شخص جس کو دیکھ کر اپنا رویہ تبدیل کرنے ایسے نام والے لوگ دوسروں سے ملنے جلنے کا رویہ انسان کے حساب سے تبدیل کر دیتے ہیں ایسے نام والے لوگ دوسروں سے ملنے جلنے انٹریک ہونے اور ان کے علاوہ انجان لوگوں سے آسانی کے ساتھ دوستی بڑھا لینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں ایسے نام والے لوگ اپنی اپنی سیدھی صاف باتوں سے سامنے والے پر اپنا حسر چھوٹے ہیں یہ لوگوں کے درمیان بہت مشہور ہوتے ہیں یہ یوں کہہ لیجئے کہ ان کو لوگوں کے درمیان مشہور ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں اور اپنی من پسند چیزیں حاصل کرتے ہیں محنت ضرور کرنی پڑتی ہے پر ملتا سب کچھ ہے دوستو اب ہم آپ کو بتائیں کہ ایسے نام والے لوگوں کے ساتھ جن کا نام ایسے شروع ہوتا ہے ان کا دوہزار تئیس کا سال کیسا ہوگا اور آنے والا دوہزار تئیس کا سال ان لوگوں کے لیے کیسے گزرے گا سب سے پہلے یہ ہے تمام چیزیں پتہ چلتی ہیں علم جعفر کے ذریعے اور یہاں پر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ علم جعفر کیا ہے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ یہ ان کا اپنا ایک علم ہے جس کو علم نجوم کہا جاتا ہے یہ ان کی ایک ریسرچ ہے اسی کو علم جعفر کہا جاتا ہے اس کو پہلے علم نجوم کہا جاتا تھا دوستو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ علم جعفر یعنی سیتاروں کا علم ہاتھوں کی لکیروں کا علم کس حد تک اس میں صداقت ہے اور کتنی صداقت نہیں ہے اور کتنا جھوٹ ہے یہ بڑی اہم بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتی تینات کر دیئے ہیں اور انسان کی ہر حرکت کو وہ لکھ رہے ہوگی ہیں اور آپ کے زندگی کے اندر جو کچھ آپ کر رہی ہیں اس کے دمیان میں جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو علم نجم کہا جاتا ہے یا علم جعفر کہا جاتا ہے جب دنیا میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دو فرشتے لگ دیتا ہے ایک سیدھے ہاتھ کے اوپر یعنی ایک رائٹ سائٹ پر اور ایک لیفٹ سائٹ جو داہنی سائٹ پر ہوتا ہے اس کا کام انسان کے اچھے کام لکھنا اور دوسرا جو فرشتہ بائن جانب ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ اس انسان کے برے کاموں کو لکھنا اور یہ دونوں فرشتے انسانوں کے کنبوں پر ہوتے ہیں دونوں فرشتوں میں اچھے کام کرنے والا جو فرشتہ ہوتا ہے یعنی جو اچھے کام لکھنے والا فرشتہ ہے وہ لیڈر ہوتا ہے جب انسان اچھے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے صرف ارادہ ہی کرتا ہے لیکن اس کام کو نہیں کرتا تو دائے طرف والا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ اسے لکھ دیتا ہے جیسے اس انسان نے کسی کی مرد کرنے کی سوچی تو وہ فرشتہ جلدی سے اسے ایک نیکی کو لکھ لیتا ہے یعنی صرف اس انسان کے سوچنے پر ہی اس نیکی کو وہ لکھ دیتا ہے جب وہ نیکی یعنی وہ کام کرتا ہے تو پھر اور بھی نیکیاں لکھ دیتا ہے جو ہمارے بائیں ہاتھ کے اوپر جو فرشتہ ہوتا ہے جو ہمارے بائیں گلدے کے اوپر ہوتا ہے وہ انسان کے برے کام لکھتا ہے جب انسان کسی برائی کرنے کا صرف ارادہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ جب اسے لکھنے کے لئے جاتا ہے تو جو سیدھے ہاتھ کا یعنی جو ہماری نیکیاں لکھتا ہے وہ فرشتہ تو لیڈر ہے وہ اس برائی لکھنے والے فرشتے کو روک دیتا ہے یعنی اس فرشتے کو لکھنے سے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بندے نے ابھی تک گناہ نے ہوتے صرف گناہ کا ارادہ گیا ہے تو تم اسے مت لکھو اور جنچان برائی کا ارادہ کرتا ہے اور برائی کر بھی دیتا ہے وہ گناہ کر بھی دیتا ہے تو وہ فرشتہ صرف ایک ہی برائی کے بدلے صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہے سبحان اللہ دوستو یہ جو دائیں ہاتھ ہے مستقبل کی خیر اور خبر دیتا ہے اور جو بائیں ہاتھ ہے یہ ماضی میں چلا جاتا ہے اور ان کے درمیان میں جو فیصلہ ہوتا ہے اسی کو علم جعفر یا علم نجوم کہا جاتا ہے ہم بڑے ایسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ایس نام والے لوگ ہیں ایس نام والے لوگ یہ زدی ہوتے ہیں ان کے اندر ایک جیز ہوتی ہے کہ ہم آگے نکل جائیں تو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں ہر وقت اس کے مطابق وہ سوچتے رہتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی بندہ دھوکہ کرتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور اکثر لوگ ان کو حسد کرنے والے ملتے ہیں اور دوہزار تیئیس جو آنے والا اگلا سال ہے ان لوگوں کے لیے جو ایس نام سے جن کا نام شروع ہوتا ہے اگر اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کی آخری صورت ناس اور اس کے پیچھے ایک صورت ہے جسے صورت فرق بھی کہا جاتا ہے یہ آخری دو صورتیں جن کا نام ایسے شروع ہوتا ہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں انہیں یہ آخری دو صورتیں صبح و شام پڑھنی چاہیے جب بھی نام لکھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے مسلمان اپنے ایک نظریے کے مطابق ایک ایک نام رکھتے ہیں ہمارا تعلق ہمارے نبی کے ساتھ ہے ہمارے پاس قرآن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کی زندگی ہے اور اس کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے اچھے نام رکھا کرو آنے والا سال دو سارتیس ایس نام والوں کے یہ ایسا ہے کہ انہیں حسد کرنے والے لوگ مفت ملیں گے ان سے حسد کیا جائے اور ان لوگوں کو اس لئے قرآن کی آخری دو صورتیں صبح و شام پڑھنے کے لئے کہا گیا ہے سورہ فلک صورہ ناس صبح و شام ضرور پڑھیں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ وضو میں رہیں کیونکہ وضو میں رہو گے تو آپ کا ذہن اچھائی کی طرف جاتا ہے آپ کے ذہن آگے نکلنے کی طرف سوچتا ہے کہ میں محنت کر کے اپنا ایک مقام بنا لوں اور لوگوں میں میرا نام ہو عزت ہو لیکن آپ سے حسد کرنے والے لوگ ایسا نہیں چاہتے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوں گے لیکن اگر آپ قرآن مجید کی آخری دو صورتوں کا احتمام کریں گے وہ حسد کرنے والے آپ کے دشمن لوگ آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گے اور جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کی شادی آنے والی حسان میں ہو جائے گی اور ایس نام والے لوگ کامیابی حاصل تو کر ہی لیں گے لیکن جب وہ کامیابی حاصل کرنے کے تو ان سے حسد کرنے والے پیدا ہو جائیں گے تو انہیں ان حسد ان سے بچنا ہے اور حسد کرنے والے سے بچنے کے لئے ان کے حسد سے بچنے کے لئے آپ کو جو عمر بتایا ہے وہ ضرور کریں قرآن پاک کی آخری دو صورتیں صورہ ناس اور صورہ فرق ان کو صبح و شام پڑھیں امید کرتے ہیں دوستوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب کے لئے اللہ حافظ